یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وائرس گزر گیا یا کوویڈ کا پی سی آر نیگیٹیو ہو گیا تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہو گئے لیکن ایکچولی وہ وائرس گلے میں سے تو ختم ہو جاتا ہے اور جہاں سے آپ سواب لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کافی ایویڈنس ہے کہ وائرس آپ کی باڈی میں ہوتا ہے آپ کے نروس سسٹم میں خاص طور پر برین کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ ہیں پچیس تیس فیصد ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کوویڈ انفیکشن ہوا وہ صحیح ہو گیا گلہ کا پرابلم صحیح ہو گیا لیکن ان کو نیرولوجیکل سمٹمز ریول اپ ہو جاتی ہیں تو جو بہت کامن پرابلم ہوتی ہے ان میں بیہیویر کا پرابلم ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے اور نیند کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہائپو تھیلمس انوالف ہوتا ہے اس کے علاوہ نروس کے پرابلم ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پیروں کی نسیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور پھر ان کو مسلسل پٹھوں میں درد رہتا ہے جسم میں درد رہتا ہے ان کے لئے ایکٹیویٹی لگتا ہے تو اگر کسی کو بھی کوویڈ ہوا ہو یا اگر نہیں ہوا اور یہ سمٹمز ہوں تو خود اس بات کی علامتیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو اے سمٹمیٹک کوویڈ ہوا ہو کبھی بھی تو اگر کسی کو کوویڈ ہوا ہے اور یہ سمٹم موجود ہیں تو ان کو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب کوویڈ کے سمٹمز اب بھی پرسسٹ کر رہے ہیں اور جو پہلی ریسرچ ہوئے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کرونا وائرس کے سمٹم تین سال تک بھی پرسسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب بہت لوگوں میں تین مہینے چھ مہینے کے بعد سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں نروس سسٹم کے انولمنٹ کے تو اس لیے اس کے حوالے سے اس کے اوپر نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے حوالے سے تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ کتنے طویل عرصے تک لوگوں میں کیا کیا نئی نئی سمٹم ڈیولپ ہوتی ہیں اور ان کا علاج لیکن کافی سمٹم ایسی ہیں جس کا علاج اچھا موجود ہے تو اگر وہ مریض آتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں دوا سے پوسٹ مارٹم کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو گلے کا یا سانس کا انفیکشن ہوا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دماغ میں بیماری نہیں ہے صرف گلے یا سینے میں ہے لیکن پوسٹ مارٹم سے پتہ جال ہے کہ بیماری ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف لنگس کی بیماری ہے لیکن وہ بیماری ان کے دماغ اور اصاب کے اندر بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس وائرس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف گلے یا سانس کی بیماری کا وائرس نہیں ہے بلکہ یہ پورے جسم کے اوپر اثر کرتا ہے آتوں میں بھی اثر کرتا ہے اس سے آتوں کا جو سسٹم میں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے لانگ ٹرم بھی اس طرح اس وائرس کے اثرات کافی وائیڈ سپریڈ ہیں اور جسم کے مختلف حصوں کے اوپر ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں بیانڈ کا ایک مطلب تو یہ کہ جس کو ہو گیا اس کے لیے بھی یہ خطرہ ختم نہیں ہوا ہے سب سے اہم بات تو یہ ہے وہ تو ابھی سال دو سال تک اس کے مسئلے آتے رہیں گے اور بقیہ یہ کہ وائرس بھی ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کا امکان ہے WHO تو کہہ دیئے کہ لگتا ہے کہ آئندہ سال دو سال تک یہ وائرس موجود رہے گا اور یہ انفیکٹ کرتے رہے گا لوگ کو اس کے لیے اس کے لیے ایک مسلسل احتیاط رکھنی پڑے گی اور کوئی ایسی جشن منانے والی چیز نہیں ہے آئندہ سال دو سال تک کہ آپ سمجھیں ختم ہو گئے جب لگے ختم ہو گئے اس وقت بھی ختم ہوا نہیں ہے وہ اس کے لیے آپ تیار رہیے